بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ اے جے کے کے ریجیڈنٹ ہیں تو تین فروری دو آزار بائس کا نوٹفکیشن ہے جس کے مطابق جناب صدر آزار جمہ کشمیر نے توانائی کے متبادل ذرائع جن میں شمسی اور دیگر توانائی شامل ہیں ان سے بھرپور استفادہ کے لیے آزار جمہ کشمیر میں نیٹ میٹرنگ سسٹم کو متعارف کرنے کے لیے اے جے ان کے ڈسٹیبیوٹر جنریشن الٹرنیٹیو انڈیویبل انرجی نیٹ میٹرنگ ریگولیشن دو آزار بائس کی نفاظ کی منظوری سادر فرمائی ہے یہ تین فروری دو آزار بائس کو نوٹفکیشن ہے اور اس کے مطابق آپ تھرو آؤٹ اے جے کے نیٹ میٹرنگ کی فیسیلٹی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو مزید تفصیل سے پہلے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نیٹ میٹرنگ ہے کیا اور اس کی ورکنگ کیا ہے اسے کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کو اس کے بارے میں نہیں پتا ہوتا ہے کہ نیٹ میٹرنگ کیسے کام جو ہے کرتی ہے تو چلیں یہ ڈائگرام میں آپ کو شو کر رہا ہوں اس کی مدد سے امید ہے آپ کو آسانی سے سمجھ آگ جائے گی اور آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہو اور آپ کی ذہن میں کوئی کیوری ہو تو آپ نیچے کمنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ نے سولر پینل لگانا ہے کپیسٹی اس کی کچھ بھی ہو سکتی ہے آپ اپنی ریکائرمنٹ اور اپنے بجٹ کو مدن نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ میکسیمم ون میگا وارٹ تک کا سولر پینل جو ہے وہ انسٹال کر سکتے ہیں یا انسٹال کروا سکتے ہیں کسی وینڈر یا سروس پروائیڈر کی طرح سپیس کو مدن نظر رکھتے ہوئے تو سولر پینل جب انسٹال ہو جاتا ہے تو سولر پینل کے آگے انورٹر لگتا ہے ہائیبریڈ انورٹر ہوتا ہے انورٹر کا کیا کام ہوتا ہے کہ جب وابڈا ہوتی ہے تو یہ وابڈا سے آپ کی بیٹریز وغیرہ چارج کرتا ہے اور جب دن کو سورج کی روشنی آویلیبل ہوتی ہے تو یہ سولر پینل سے جو انرڈی پرڈیوس ہوتی ہے اسے آپ کے گھر کا لوڈ بھی چلاتا ہے اور آپ کی بیٹریز بھی چارج کرتا ہے کرتا ہے انورٹر ٹھیک ہے تو جب آپ لیٹس پوز آپ کے گھر کا لوڈ آپ نے ایک ایگزمپل دے رہا ہوں دس کلو وارٹ کا سولر پینل انسٹال کیا ہوا ہے اور آپ کے گھر کا میکسیمم لوڈ جو ہے وہ فائف کلو وارٹ ہے ٹھیک ہے تو سولر پینل جالا جب آپ کا دس کلو وارٹ سولر انرڈی پرڈیوس کرے گا تو پانچ کلو وارٹ تو آپ کے گھر میں یوز ہو جائی جو پانچ کلو وارٹ ایکسیس انرڈی ہے وہ جو ہے الیکٹری سٹی وہ انورٹر کے تھرو یہ میٹر میں آئے گی یہ میٹر جو ہوتا ہے یہ نارمل میٹر نہیں ہوتا ہے یہ بائی ڈریکشنل پروگرامیبل میٹر ہے اور سپیشلی نیٹ میٹرنگ کے لئے یہ یوز ہوتا ہے اس کو ایک فیڈ ادھر سے مل رہی ہے انورٹر کے تھرو اور ایک یہ آگے گریٹ سٹیشن ٹرانسفارور کی الٹی سائٹ پر کنیکٹ ہوتا ہے یہ تھری فیس بھی ہوتے ہیں اور سنگل فیس بھی مل جاتے ہیں تو سارا جو فنکشن ہے مین وہ اس میٹر کا ہے ٹھیک ہے یہ فیس سیکوینس اور اس چیز کو فریکنسی وغیرہ کو دیکھتے ہوئے اس کو ملی سیکنڈ میں ایڈجیسٹ کر کے آپ کی جتنی ایکسیس سینرجی پرڈیوس ہو رہی ہے سولر پینل سے وہ وابڈا کو دے رہا ہوتا ہے گریٹ سٹیشن کو تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو یوٹیلیٹی ٹرانسفارمر اور فار ایکزمپل پچیس کیویے کا ٹرانسفارمر ہے تو اس کا برڈن شیئر ہو جاتا ہے آپ کا جو پروسی ہے لیٹس پوز آپ کے ایک دو تین گھار ہیں ان کا لوڈ دو کیویے یا تین کیویے جتنے بھی لوڈ ہے وہ ایکشلی اب آپ کے جو سولر پینل سے انرجی پروڈیوس ہو رہی ہے وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں تو وابڈا کے ٹرانسفارمر پہ آٹومیٹکلی لوڈ کم ہو جاتا ہے وابڈا یا آپ کسی اور کنٹری میں ہیں تو آپ اس کو کوئی اور جو بھی یوٹیلٹی ہے الیکٹرسیٹی پروائیڈر ہے دپارٹمنٹ آپ اس کو ایکشلی وہ بیلی جنریٹ کر کے دے رہے ہوتے ہیں تو اب یہ ایک اور ایمپورٹنٹ کوسٹن جو ہے وہ یہ یہاں پہ رائز ہوتا ہے کہ آیا ٹرانسفارمر اس کے لیے نیسیسری ہے تو اس کا انصر یہ ہے کہ لیٹس پوز یوٹیلٹی ٹرانسفارمر جو ہے وہ پچیس کے ویئے کا ہے اور اس پہ پہلے سے جو لوڈ ہے وہ جو دومیسٹک کنزیومرز ہیں وہ دس کے ویئے کا لوڈ یوز کر رہے ہیں لیٹس پوز ٹھیک ہے تو آپ نے پچیس کلو وارٹ کا سولر سلوشن لگایا ہوئے ہیں اور پندرہ کلو وارٹ آپ کا اپنا جو ہے ہاؤس ہولڈ لوڈ ہے اور دس کلو وارٹ آپ ایکسٹر پرڈیوز کر رہے ہیں تو پھر تو وہ ٹرانسفارمر بیئر کر لے گا ٹھیک ہے لیکن اگر آپ اسے ایکسس فار ایسیمپل آپ ففٹی کلو وارٹ کا سولر پینل آپ نے لگایا ہوئے آپ کا اپنا جو گھر کا لوڈ ہے یا دومیسٹک آپ کا اپنے جو لوڈ ہے وہ دس کلو وارٹ ہے اور فورٹی کلو وارٹ آپ ایکسٹر پرڈیوز کر رہے ہیں تو اس کو بیئر کرنے کے لئے ٹرانسفارمر کی کپیشٹی وہ انف نہیں ہے پچیس کے بیئے کی ٹھیک ہے تو اس کے لئے جو آپ کا الیکٹرسٹیٹی ڈپارمنٹ ہوتا ہے وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ اپنا سیپریٹ ٹرانسفارمر انسٹال کریں تو آپ کو اس کے لئے ایٹی پرسنٹ لوڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے منیمم آپ کو ففٹی کلو وارٹ کا ففٹی کلو وارٹ کا سوری ٹرانسفارمر وہ انسٹال کرنا آپ کے لئے مست ہوتا ہے تو ہوتا کہہ ہے کہ اگر آپ ٹوٹلی وہ فورٹی کلو وارٹ گریٹ کو دے رہے ہیں تو وہ ٹرانسفارمر میں بیک ریکشن ہو رہا ہوتا ہے وہ ٹو ٹوئنٹی سے الیون تھوزنڈ وولٹ ریورس کر کے گریٹ کو جنریٹ کر کے دے رہا ہوتا ہے اگر آپ سولرن انرجی آپ اس کو ایکسس دے رہے ہیں فورٹی کلو وارٹ سے تو ہوفولی آپ کو یہ پروسیس سمجھ آگیا ہوگا کہ اس کی ورکنگ کیسے ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ایک اور امپورٹنٹ چیز کہ آپ کی جتنی یونٹس آپ نے پرڈیوس کر کے دی ہوں گی وابڈا کو یا الیکٹری سیٹی ڈپارٹمنٹ کو وہ اس میٹر میں نوٹ ہو رہی ہوں گی ظاہر ہے اگر جب رات کے ٹائم پہ وابڈا آپ یوز کر رہے ہیں انورٹر آپ کا بیٹریز وغیرہ چارج کر رہے ہیں تو وابڈا کی الیکٹری سیٹی آپ کنزیم کر رہے ہیں دن کو دن کو آپ کا سولر پینل جو سولر انرجی پرڈیوس کر کے انورٹر کی ترہو اور میٹر کی ترہو وابڈا کو دے رہے یا الیکٹری سیٹی ڈپارٹمنٹ کو دے رہے تو وہ یونٹس بھی ادھر ریکارڈ ہو رہتی ہیں تو ایڈ ڈا اینڈ آف تا منت آپ کی یونٹس بیلنس آف ہوتی ہیں فارجمپل اگر آپ نے وابڈا کی یونٹس سو یونٹس کنزیم کی ہیں اور آپ نے جو آپ کی پرڈیوس ہوئی ہیں وہ تین سو یونٹس پرڈیوس ہوئی ہیں آپ نے دو سو جو یونٹس ہیں وہ سیل آؤٹ کی ہیں وابڈا کو تو وہ وابڈا آپ کو اس نوٹفکیشن کے مطابق ہر جو ہے تین مہینے بعد یعنی سال میں چار دفعہ کوارٹرلی وہ آپ کو پے کرے گا جو کرنٹ ٹیرف ریٹ چال رہا ہوگا بارہ روپیز پر یونٹ ہو سکتا ہے جو ٹائم ٹو ٹائم ویری کرتا ہے پہ پندرہ روپیز پر یونٹ ہو سکتا ہے فیول اڈجیسمنٹ چارجز اور ٹیکس ویرا کو وہ اس میں شامل نہیں کیا جائے گا یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے تو یہ بہت اچھی چیز ہے نیٹ میٹرنگ آپ اس سے یونٹس بیننس آف کر سکتے ہیں آپ کا بل جو ہے وہ اگر آپ اتنی کپیشٹی کا سولڈر پینل لگاتے ہیں کہ آپ اپنا لوڈ بھی چلا لیتے ہیں اور ایکسٹر جو ہے وہ وابڈا کو سولڈ ڈاؤٹ کرتے ہیں تو آپ کا بل نہ ہونے کے برابر آئے گا بلکہ آپ کو وابڈا پے کرے گا آپ ایکسٹر یونٹس پرڈیوز کر کے الیکٹری سٹی ڈپارٹمنٹ کو دیتے ہیں تو تو یہ اس کی ورکنگ تھی ابھی میں آپ کو اس نوٹفکیشن کے جو فیچرز ہیں وہ بتاتا ہوں تو اس نوٹفکیشن کے مطابق آپ جو منیمم فائف کلو وار سے لے کے ون میگا وارڈ تک کا سولر پینل انسٹال کر سکتے ہیں اور اس کو نیٹ میٹرنگ فیسیلیٹی سے انٹرکنیٹ کر سکتے ہیں اور اس کا پروسیش یہ ہے کہ اگر آپ پچیس کلو وارڈ تک کا سولر پینل انسٹال کر کے نیٹ میٹرنگ فیسیلیٹی اویل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو لوکل الیکٹری سٹی ڈیویزن فار ایزمپل ایکسین آفیس میں اپلیکیشن دینی ہوگی اگر آپ اسے زیادہ پچیس کلو وارڈ سے آن وارڈ ون میگا وارڈ تک کا سولر پینل انسٹال کرنا چاہتے ہیں اور نیٹ میٹرنگ فیسیلیٹی اویل کرنا چاہتے ہیں تو آپ پھر بھی لوکل الیکٹری سٹی ڈیویزن کو اپلیکیشن دیں گے لیکن وہ آپ کی اپلیکیشن نیٹ میٹرنگ ونگ ہے ایک جو پارٹیکلرلی اس چیز کے لیے بنے اس کو فارور کرے گی اور ان کی جوائنٹ ٹیم وزٹ کر کے فیزیبیلٹی رپورٹ دے گی اور اس کے مطابق آپ کو فارس ایمپل وہ سیفٹی بریکر وغیرہ ڈسکونیکٹ سوچ اور پارٹیکلر وینڈر کا جو ہے یا پارٹیکلر پروڈکٹ کا انورٹر آپ کو سجیسٹ کرتے ہیں وہ آپ کو لگانا پڑے گا تو یہ اس کی بہت اچھی ایک فیسیلیٹی ہے نیٹ میٹرنگ کی آپ اس کو اویل کریں اور اس نوٹفکیشن کی جو فورٹین نمبر پیر ہے اس کے مطابق آپ دیکھیں تو جو جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایڈ دا اینڈ آف دا منت جو یونٹس ہوں گی وہ پیلے ساف ہوں گی نیٹ آف ہوں گی فارس ایمپل اگر اپنے ایکسیس یونٹ پرڈیوس کر کے دی ہیں وابڈا کو تو ان کی آپ کو وابڈا پیمنٹ کرے گا ہر تین مہینے بعد تو ان کیس ظاہر ہے اگر کلو وارٹ سپلائیڈ بائے اگر الیکٹری سٹیٹی دپارٹمنٹ نے آپ کو زیادہ یونٹس پرڈیوس کر کے دی ہیں تو پھر دعاو بھی اس لیے آپ کو بل آئے گا اس چیز کا سو ای ہوپ آپ کو نیٹ میٹرنگ فیسیلیٹی جو ہے اس کی فنکشنیلیٹی اور اس کا سارا پرنسپل سمجھ آج گیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگئے تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں شکریہ اللہ حافظ